مران خان کے خلاف درد چار مقدمات میں ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور اسلامباد میں دہشتگردی کے دفات کے تحت درج پانچ مقدمات میں حفاظتی زمانت چوبیس مارچ تک منظور کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں مران خان کے وارنڈ گرفتاری محتل عدالت میں رضا کرانہ پیشی کا مران آپ سسٹم میں آئیے باقی بات پہ دیکھ لیں گے جسٹس سلیم شیخ کے لہور ہائی کورٹ پہ عبران خان کی حفاظتی زمانت کیس میں ریمارکس کہا آپ کو اپنی چیزوں پر نظر سانی کرنی چاہیے ہم انہی کیسز کو دیکھیں گے جن کی درخواستیں ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو بلینکٹ بیل نہیں دے سکتے خان صاحب اس کیس کو آپ کی جانب سے غلط ہینل کیا گیا ہے میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مجھے اسلامباد پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے آپ کو علم ہے کہ وہاں ججز مر چکے ہیں عمران خان کی دورانے سماعت عدالت میں گفتگو کہا میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں ساری زندگی کبھی قانون نہیں توڑا اب تک چورانوے کیسز ہو چکے ہیں چھے کیسز اور ہو گئے تو سنچری ہو جائے گی یہ نان کرکٹ سنچری ہوگی الیکشن شروع ہوا اور یہ مجھ پر پرچے دیے جا رہے ہیں میرے گھر کے بہار میدانیں جنگ بنا ہوا ہے آپ نے آپریشن روکر سب کو بچا لیا ہے میری صرف یہ استعداء ہے کہ کچہری والا کیس کہیں اور منتقل کر دیا جائے عمران خان کو پکڑنا پانچ منٹ کا کام ہے بس، راست، خون، خرابہ نہیں چاہتی مریم نواز کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی ایک سیاسی نہیں اسکری جماعت ہے جو غیر ملکیوں کے تاون سے خانہ جنگی کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں آج بھی اس کے وارنڈ موطل ہو گئے ہیں کیا یہی سہولت نواز شریف اور باقی جماعتوں کو حاصل ہے تفریق کیوں ہیں جیسے دہشتگر تنظیم جنت کا وعدہ کرتی ہیں یہ ٹکٹ کے وعدے کرتے ہیں اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں اور عوام کے بچوں کو سڑکوں پر نکالا ہوا ہے عدالت جاتے عمران خان کو خطرہ ہوتا ہے انٹرویوز اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا عدالت میں پیش نہ ہونا ایک الگ بات ہے اتنا ڈراما کرنا اور حملہ آور ہونا یہ غیر قانونی ہے تحریک انصاف اور نگران پنجاب حکومت کے درمیان معاہدہ تیہ پا گیا معاہدے کے مطابق تحریک انصاف وارنڈز کی تکمیل سرچ وارنڈز کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی پی ٹی آئی لیڈرشپ نے شبل فراز اور علی خان کو فوکل پرسن نامزد کر دیا پولیس کی جانب سے ایس ایس پی عمران کے شور فوکل پرسن ہوں گے پی ٹی آئی چودہ اور پندرہ مارچ کو درج ہونے والے مقدمات میں تفتیش میں تعاون کرے گی تحریک انصاف اتوار کے بجائے پیر کے روز جلسہ کرے گی جلسے کی اجازت کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا ریلی نکالنے سے کم از کم پانچ دن پہلے آقا کرتے عمران خان کو گرفتار کرنا ہماری ترجیح نہیں وفاقی وزر داہلہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ خود مظلوم بن جائے اور پولیس کو ظالم بنا دیں ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے اور مارڈل ٹاؤن جیسے صورتحال پیدا ہو جاتی تو پھر واقعی ہم استعمال ہو جاتے ان کو ایسا کوئی جواز نہیں ملا بلکہ الٹا پولیس کے لوگ زخمی ہوئے یہ سب نگران حکومت لاہور پولیس اور اسلامباد پولیس نے کیا ہے اب عمران خان لکھ کر بھی دے رہا ہے کہ پکار رہا ہے کہ پیش ہو جاؤں گا لیکن عمران خان کا کوئی بھروسہ نہیں کل وہ کہہ دے زمان پارک میں سب کچھ امریکہ نے کیا ہے اب اگر اٹھارہ مارچ کو عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو ہم حکمت عملی تبدیل کریں گے اس لیے پیش ہو جائیں خیبر پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات گورنر خیبر پختونخواہ نے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ مشاورتی اجلاس کی رپورٹ الیکشن کمیشنر کو ارسال کر دی اس وقت سیکیورٹی صورتحال نازوک اضافی سیکیورٹی حلکار دستیاب نہیں گورنر کے پی کا الیکشن کمیشن کو جواب انتخابات کی تاریخ اعلان سے قبل ان چیلنجز کو حل کیا جائے الیکشن تاریخ وزارت دفاع اور داخلہ سمیت اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر مقرر کی جائے پنجاب اسملی انتخابات کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں 297 حلکوں میں 8,422 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے پنجاب میں مخصوص نشستوں پر 793 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جن میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 623 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر بیانیاں یہ نہیں ہوتا اقتدار میں ہو تو تعریفیں جب باجوا چلے گئے تو کورٹ مارچل کی بات کرنا بزدلی کی نشانی ہے مریہ نواز کی پریس کانفرنس کہا کیا عمران خان کو آرمی چیف نے کہا تھا بنکر میں بیٹھ کر چھپ جاؤ یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں عدالت بلا رہی ہے پیش ہو جاؤ غیر جمہوری لوگوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے اگر وہ حیتصاب سے بھاگے تو انہیں پکڑ کر عدالتوں میں پیش کیا جائے آئی ایم ایف سے حتمی معایدہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا وزر خزانہ عساق ڈار سوال پوچھنے والے ریپورٹر پر برہم صحافیوں کے بیشتر سوالات کا جواب دیئے بغیر چل دیئے مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی مہنگائی کی شرعہ پینتالیس آشاریا چھ چار فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات مہنگائی کے ہفتہ وار اداد و شمار جاری کر دیئے حالیہ ہفتے ملک میں اٹھائیس اشیائی ضروریہ مہنگی گیارہ سستی ہوئی جبکہ بارہ کی قیمتیں مستحکم رہی ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران چوالیس ہزار ایک سو پچتر روپے مہانہ سے زائد آمدنی رکھنے والا طبقہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جس کے لیے مہنگائی کی شرعہ سنتالیس آشاریا نو سات فیصد رہی ہے آلو، چینی، ٹیمارٹر، آٹا، بیف، کوکنگ آئل، کھلا تازہ دودھ، دہی اور پیٹرولیو مصنوعات سمیت مجبوری طور پر اٹھائیس اشیائی ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر اکتر پیسے سستا ڈالر دو سو بیاسی اشاریا چار دو روپے سے کم ہو کر دو سو اکیاسی اشاریا سات ایک روپے پر بند ہوا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو چھبیس پوائنٹس کی کمی کے بعد اکتالیس ہزار چاس سو ستا سٹ پر آ گیا سونٹ کی فیتولہ قیمت میں سات سو روپے کا اضافہ فیتولہ سونٹ کی قیمت دو لاکھ چار ہزار دو سو روپے ہو گئی ایس ایم ای بینک کو بند کرنے کے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وزریعظم کے ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری اجلاس میں کابینہ نے وکلا تحافظ بل دو ہزار تیس کی منظوری دے دی کابینہ کی قانون سازی سے متعلق کامیٹی نے وکلا تحافظ بل کی منظوری دی تھی ایس ای سی پی کے دیگر ارثارٹیز کے ساتھ دستہت چھدہ معایدوں اور یاد داشتوں کی منظوری دے دی اقتصادی رابطہ کامیٹی کے چودہ اور پندرہ مارچ کے فیصلوں کی بھی منظوری دے دی مردم شماری نہ کرانا حل نہیں دوہزار سترہ جیسی نہ ہو وزریعظم مراد علی شاہ کا کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کہا مردم شماری درست ہو جو خامیہ ہیں وہ درست کی جائیں سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماء قادر مقسی نے کہا وزریعظم مردم شماری تین سال تک ملتوی کرائی جائے چار ازلہ میں کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں ڈاکو راج ہے وزریعظم مردم شماری نہ روکیں تو وزریعظم سندھ روک دیں ڈیجیٹل مردم شماری پر سندھ حکومت کا بیوپاری کی طرح موقف ہے سندھ پر حاکمیت کا حق سندھیوں کا ہے تین ازلہ نو گو ایریہ ہیں مراد علی شاہ جا کر دکھائیں سیاست چھوڑ دوں گا وزریعظم نظیر تارڈ نے ملک مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن کو مل بیٹھنے کا پیغام دے دیا کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ اپوزیشن سینٹ کے گولڈن جبلی اجلاعات میں شرکت کرے سیاست تقسیم کا نام نہیں بلکہ اپنے مواقف پر ڈیٹے رہنے کا نام ہے سیاستدان اگر اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ جاتے ہیں تو غیر آئینی طاقتوں کو راستہ ملتا ہے صرف مل بیٹھنے کا بیان کافی نہیں سنجیدہ ہیں تو عملی اقدامات کریں پواہ چودری کا آزم نظیر تارڈر کے بیان پر عدی عمل کہتے ہیں وزیراعظم شباز شریف نے بھی بات چیت کا کہا ہے اس عمل کو بیان سے آگے بھی بڑھائیں جماعتوں کو ملنے کی تاریخ اور مقام دیں عمران خان پہلے ہی مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں ملکی معیشت کی تباہی کے بعد اس حاق دار اب ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہیں پاکستان کو ڈیفولٹ کا خطرہ ہے عمران خان جیسے بزدل کا بے نظیر اور ذلفکار بھٹو کے ساتھ معازنہ نہ کیا جائے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ قلدم تنظیم کارکون عمران خان کی حفاظت پر معمور ہیں اسے کیا سمجھا جائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خودکوش حملہ آور ہیں یہ ایک ایسا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جو شخص گرفتاری سے ڈرتا ہے کل سے نئے پاکستان کی تعمیر ہوگی امکیم رہنما خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ہم مل کر پاکستان کے ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں کراچی نے لوگوں کو شناخ دی اور ان کو پہچاند بخشی نوجوان نسل ہماری جدجہد میں شریک ہوں کراچی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا